جانے کے انتفاق ہوا اور مجھے طریقہẩ ہوتا دیا اس دبائی کو اس طرح کھانا ہے اس گولی کو اس طرح کھانا ہے وہ میں نے پورا پیک لیا اور میں گھر آ لیا اس کو آپ میری هو sick کہی میں поэтому 5-7 دن کھانے کا جو خ훈 dernier اس طرح estava اس کو نہیں کھا پایا اور میں نے اپنے آپ کو اپنی سوستی میں سا کہوں گا کوئی 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 ambstyle گولی کے پاس اور اس طرح میں نے وہ سات دن پورے کر لیا جب وہ سات دن تمہارے ہوئے مجھے نہیں محسوس ہوئی میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ نے جو مجھے نسخہ دیا تھا اس نسخے کے مطابق تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس میڈیسنز کو چینج کریں تو ان کا ایک سوال مجھ سے تھا ڈاکٹر کا انہوں نے کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو نسخے میں میں نے آپ کو میڈیسنز بتائی تھی کیا آپ نے ویسے ہی ترتیب کے ساتھ اس کو کھایا تھا اور ویسے ہی لیا تھا جیسے میں نے کہا تھا تو جب یہ سنا تو میں نے معذرت کی میں نے کہا نہیں لیکن سب ایسا نہیں ہوا دراصل میری شستی رہی میں نے اس میں سے کچھ میڈیسن تو کھا پایا لیکن کچھ میڈیسن اس وقت کے ساتھ یا اس ٹائم جوریشن کے ساتھ میں نہیں کھا تو ڈاکٹر نے اس وقت مجھے ایک چیز ہائلائٹ کی اس نے کہا کہ پھر اس دیٹ انسٹنس یہ میرا نسخہ نہیں تھا یعنی جو چیز میں نے آپ کو پریسکرائب جس ترتیب کے ساتھ کہی تھی وہ تو میرا نسخہ تھا لیکن اس میں جو موڈیفائی آپ نے خود کر لیا وہ اب آپ کا نسخہ بن گیا وہ میرا نسخہ نہیں رہا میرا نسخہ تو اس کی ٹوٹیلٹی کے ساتھ فالو کرنا تھا اگر آپ ٹوٹیلٹی سے فالو کرتے مکمل فالو کرتے تو آپ کی صحت جو ہے یا وہ آپ کے علامات جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہو جاتی اس واقعے نے میرے ذہن میں ایک گہرہ آپ سمجھیں کہ ایک لیسن دیا مجھے اور وہ لیسن یہ تھا کہ جب میں اپنی دنیا کی زندگی تو دکھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے خالق کائنات نے بھی ایک نسخہ دیا قرآن پاک کی شکل میں اور اس کے اندر بھی سارے ٹوٹیلٹی کے حکمات ہیں تمام چیزیں موجود ہیں اور بنانے والا انسان کی کیفیات کو اس کو زیادہ بہتر جانتا ہے سمجھتا ہے جیسے آپ سمجھ لیں کسی ٹوٹیلٹا گاڑی بنانے والے کو ٹوٹیلٹا گاڑی کے ہر پل پرزے کا پتہ ہے ہونڈا گاڑی بنانے والے کو ہونڈا گاڑی کی ہر انٹری کیسی کا پتہ ہے کپیسٹی کا پتہ ہے پروگلمز کا پتہ ہے ہر چیز اس کے علم میں ہے جیسی طرح جس نے ہمیں انسان بنایا وہ بھی ہماری ہر ضروریات کو جانتا ہے اور اس نے اس حوالے سے ہمارے لیے ایک مسخہ بنایا ایک اس کے اندر پریسکرپشن بنایا ایک اس کے اندر ترتیب کو قائم کیا اب میں اگر اس نسخے میں اپنی مرضی سے موڈیفائی کر لیتا ہوں یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والی جو میڈیسن ہے اس کے اندر میں اس کو چھوڑ بھی دوں تو خیر ہے میں صرف اس کو فالو کر سکتا ہوں یا اس کو میں کر لوں گا اس کو چھوڑ دوں گا تو دراصل وہ جو میری موڈیفیکیشن ہے وہ اس کو میرا نسخہ تو بنا دے گی وہ اس حالے کے کائنات کا نسخہ نہیں رہے گا کیونکہ اس کا نسخہ تو انٹوٹیلٹی کا نسخہ تھا میں نے اس بات کو اس انداز میں سمجھا ہے کہ ہمیں یہ بھی انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات میں کہیں پہ پریشان ہوتے ہیں ہمارے اندر کی بیچینی ہوتی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہوتی اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہر چیز تو صحیح کر رہے ہیں لیکن ہر چیز صحیح کرتے رہنے میں ہمیں اس چیز کو ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں وہ جو دنیا کا حکیم ہے جو دنیا کا بنانے والا ہے جو اس کا نسخہ ہے کہ میں نے اس میں کچھ موڈیفیکیشن تو نہیں کر دی دیکھیں میں نے ایک اور بات جو سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کی شرافت کو اگر دیکھا جاتا ہے تو اس کا ایک پیمانہ کیا ہوتا ہے اس کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان سے جو کہہ رہا ہے اور جو اس کا عمل ہے دونوں میں مطابقت ہے یا نہیں یعنی اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی انسان ہے جس کے کول و فیل میں کوئی تضاد نہیں ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ جناب یہ تو بڑا کردار والا انسان ہے تو دوستہ میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل کیا تو کتاب اللہ تعالیٰ کا کول ہے اس کی بات ہے اس کا عمل کیا ہے دنیا اس کا عمل ہے یعنی جیسے ایک کردار والے انسان کے کول و فیل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا اسی طرح جو رب نے کہہ دیا اور دو دنیا کے مکانیزم میں ہو رہا ہے یا اس کے نتیجے مرتب ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب ایک دوسرے سے سنکرونائز ہیں اس کول و فیل میں کوئی تضاد نہیں ہے تو ہمارے لیے جو چیز ممکن ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایک دہیہ کر لیں کہ آیا ہمیں یہ جو نسخہ ہے جو پریسکرپشن ہے جو خالق کائنات نے دیا ہے کیا ہمیں ٹوٹیلٹی میں اس کو فالو کرنا ہے اگر تو ہم اسے ٹوٹیلٹی میں فالو کرنا ہے تو پھر ہمیں ریویو کرنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بے دھیانی میں ہم اس میں خود سے کوئی موڈیفیکیشن کر چکے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب تک ہماری زندگی میں وہ سکون اور اتمنان کیوں نہیں آیا